بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کے بھی سوال کیے یہاں بھی لوگوں نے پوچھا ہماری پہلی ویڈیو کی شروعات ایک خطرناک قسم کے بگ پیزا کے کرٹیسزم سے ہوئی تھی تو میں اس کی خلاصہ بھی دے دوں اور یہ سٹوری بھی بتا دوں اچھا کیا ہوا کہ میں نے بگ پیزا آفیس میں منگایا ایک گھنٹہ مجھے اس کو شوٹ کرنے کے لیے اس کو شوٹ کرنے میں لگیا اس کے بعد میں نے وہ تقریباً دو گھنٹے بعد میں نے وہ پیزا کھایا انیز بھائی میرا نمبر ڈھونڈ ڈھانڈ کے مجھ سے واتس اپ پہ کونٹیک کیا اور واتس اپ پہ کونٹیک کرنے کے بعد ہم دونوں میں کچھ اچھی کچھ بوری باتوں کا تبادلہ ہوا مگر بیسکلی جو فوڈی بابا کی بھی جیت ہے وہ یہ تھی کہ انیز بھائی اور میرے درمیان کنسٹرکٹیو ڈسکشن کنسٹرکٹیو ڈسکشن کیا انہوں نے مجھے بولا آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا چیز ہی نہیں تھی انہوں نے کہا کم کھایا میں نے ان کو سچ بتا دیا دو گھنٹے بعد انہوں نے بولا میرے پاس فریش آ کے کھائیں پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ بھائی آپ اس پیزا کو کس سے کمپیر کر رہے ہیں میں نے بولا میں نے فلانا پیزا کھایا فلانا پیزا کھایا وے نے کہا کتنے حنچ میں نے کہا تہرہ حنچ کی ائلہ م Palmer ince کے پیزا کا ٹیکسچر اور اِس کا ٹیکسٹر میں زمین آسمان کا فرق ہے خیر وہ کافی ڈسکشن ہوئی اس کے بعد میں ان کے پاس آیا ہمارے درمیان کوئی تین سے چار دوہ میٹنگ ہوئی انہوں نے بولا آپ کو پیپرونی نہیں سمجھ آیا تھا میں پیپرونی آپ کو چینج کر کے کھلاوں تھا میرے فیڈ بیک پہ انہوں نے پیزا ساؤس بھی چینج کیا کچھ میں نے بھی ان کی کمپلینٹ سمجھی کہ بڑے پیزا کے کیا مسائل ہوتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں کی دوستی ہوئی اور انڈسٹینڈنگ ہوئی یہ پروڈک کو سمجھتے کس طرح ہے اور اس دوستی کے محبت میں یہ اپنے یہاں رکھا کہ مجھے سمجھ آیا ہے کہ اب میں پبلک کو دکھا سکتا ہوں کہ اب جو میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا وہ پروڈک بھی اچھی ہے کسی کو کوئی فیڈ بیک ہے کہ کسی کو بگ پیزا بھلا لبا کوئی پریشن نہیں ہے ماشیلہ بہت دیسوڈ بہت رہا ہے موٹ انڈرسٹی سے کاللوک ہے تو بہت سارے بلوگر سے بلوگر سے میرا کنیکشن رہتا ہے سب سے اچھی بات عدیل بھائی کی یہ ہے کہ وہ جو ایک کونسپٹ ہے جو ایک بلوگرز اور بلوگرز کا مفتا کونسپٹ ہے تو عدیل بھائی سے میری کوئی آٹھ بھی دسویں ملاقات ہے کافی دفعہ یہاں پہ آئے بھی ہیں اس کے بعد جب ہمارا ڈسکشن ہوا جب ہم چیزوں پہ وائکنگ کر رہے تھے ابن دو کہ انہوں نے ایک دفعہ کے فوٹو شوٹ بھی کیا تو لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ مفتا تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے آج تک جو ہمارا ایمپلائی ڈسکاؤنٹز ہوتے ہیں جو ہم اپنے فرینڈز ان فیملیز میں ڈسکاؤنٹز دیتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ تک انہوں نے آج تک آویل نہیں کیا آپ کے ویڈیجر بتا رہے تھے کہ ایک کارڈنگ بھی نہیں ہے تو اس کے ہی پہ لیا ہے میں لٹرلی آپ کو بتاؤں گی ابھی لازٹ ٹائم ہم اس کا اپیزا ساوس کو ہم چیک کر رہے تھے وہ جس ٹیسٹنگ پہ زیادہ وہ ہم نے بھی کھایا انہوں نے بھی کھایا اس کی بھی پوری پیمنٹ کر کے گئے مطلب اس پہ بھی انہوں نے ڈسکاؤنٹ تک نہیں لیا تو یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہے جو کرتے چیزوں کو وہ پوزیٹیو نوٹ کے لیے کہ اگر کسی کو کوئی دیکھیں سب کے ٹیسٹ بٹس علگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو بھی کرتیس کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں ان کے اپنے ٹیسٹ بٹس ہیں میرے اپنے ٹیسٹ بٹس ہیں سب انسان کے الگ الگ جو ہے وہ زائکے کا میار ہے تو کچھ چیزوں پہ میری ان سے رہتی ہے کیونکہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ بٹس جو ہے وہ دوسرے برینڈس کی بھی ہے جب برائی کرتے ہیں تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ ادیر بھائی ایسا نہیں ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پروڈک اچھی نہیں ہے لوگوں کو پسند آرہی ہے لوگ کھا رہے ہیں تب ہی تو وہ چل رہے ہیں تو اس بات پہ ہمارا توڑا سا اختلاف رہتا ہے باقی ان کی جو یہ سب سے اچھی بات ہے اس پہ میں ان کو لٹریلی اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کو میں گوڈ لک کرتا ہوں کہ مزید یہ اسی طرح کے ولوگز بناتے رہے اچھا میں ہی بات بتا دوں ان کی فالوورز کو کہ ان کی جو ٹیسٹ بٹس ہیں مرین سے ڈسکشن ہوئی ہے وہ آؤٹ آف 90% کی ڈیفرینٹیز بٹ ہے اور یہ ان 10% پہ آتے ہیں جن کو بہت ہی کوئی الگ چیزیں پسند آتی ہیں لیکن ریلو ان کے 95% صحیح ہوتے ہیں تو الحمدللہ جو فوڈی بابا کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کسٹمبر کو کولیٹی پروڈکٹ دی جائے اور ریسٹرانٹس اپنی پروڈکٹ کو امپروف کریں وہ اچیو ہو گیا تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بگ پیزا والوں پر شکریہ ادا کروں گا انہوں نے ہم کو چار گھنٹے پرداشت کیا لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا اتنا عزت دینے کا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا اتنا عزت دینے کا بہت شکریہ I am very thankful Thank you all